اے زلجلال والاکرام خالق و مالک تو ہی حاکم ہے تو ہی مقدر ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اسلام علیکم ناظرین دا اسلامی کارنر پر خوش آمدید آج کی اس فیڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل ارتگرل غازی اور اسلامی دنیا کی مشہور شخصیت ابن العربی کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کہاں پر پیدا ہوئے اسلامی دنیا میں ان کا کیا کردار تھا اور ان کی وفات کب اور کہاں ہوئی دوستو ترک مورخین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ارتگرل غازی کی تمام فتحات کے اندر ابن العربی کا بہت بڑا کردار تھا اور آپ کا پورا نام شیخ مہیدین ابن العربی رحمت اللہ لے تھا ارتگرل غازی اکثر ان سے رہنمائی بھی حاصل کیا کرتے تھے اس لیے انہیں ارتگرل غازی کے استاد کی حیثیت بھی حاصل ہے ابن العربی کا شمار چند معروف صفیہ اکرام میں بھی کیا جاتا ہے مغرب میں رہنے والے لوگ آپ کو ابن العربی جبکہ مشرق میں رہنے والے لوگ آپ کو ابن السراکہ کے نام سے بھی پکارا کرتے تھے آپ اندلس کے شہر مرسیہ میں ستائش سمزان المبارک پانسو ساٹھ ہجری اور گیارہ سو پیسٹھ عصفی میں ایک عرب خاندان میں پیدا ہوئے جو کہ مشہور زمانہ خاتم تائی کے بھائی کی نسل سے تھا آپ کے والد کا نام محمد بن سعید تھا اور وہ مرسیہ کے حاکم بھی تھے ابن العربی صرف آٹھ ہی سال کے تھے کہ مرسیہ پر مگدومیوں نے قبضہ کر لیا جس کی وجہ سے آپ کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی اس کے بعد ابن العربی نے اپنے والد کے ساتھ پرتگال کے شہر لسپن میں سکونت اختیار کی اس علاقے میں ابن العربی کے والد کو بہت بڑا عہدہ دیا گیا اور بہت سی عزت سے نمازہ گیا ابن العربی نے اپنی جوانی کے بہت سے لمحات وہیں پر گزارے ابن العربی نے اپنی ابتدائی تعلیم مرسیہ سے حاصل کی اور اس کے بعد عالی تعلیم کے لیے آپ اشبیلیہ چلے گے اور وہاں کے نامور عالموں سے آپ نے عالی تعلیم حاصل کی ابن العربی کا بہت سا وقت ان کے مامو ابو مسلم الخانی کے ساتھ بھی گزرا جو کہ ساری ساری رات عبادت الہی میں گزارا کرتے تھے دوستو ابن العربی نے اپنی زندگی میں بہت سے بڑے بڑے کام سرینجام دیئے تھے جن میں سب سے بڑا کام سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ارتگرل غازی کی مدد کرنا تھا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ارتگرل غازی جیسے عظیم جنگجو بہت سی جنگیں لڑنے کے بعد ہی اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے ان جنگوں کے دوران ارتگرل غازی کو بہت سی دشواریوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ابن العربی نے اللہ کے حکم سے ارتگرل غازی کی روحانی مدد کی اور بہت دفعہ ارتگرل غازی کو موت کے مو سے نکالا کیونکہ ابن العربی یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ارتگرل غازی ایک ایسا جنگجو ہے جو آگے بڑھ کر اسلام کا پوری دنیا میں بول بالا کر دے گا ابن العربی ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی رحمدل انسان بھی تھے ارتگرل غازی کے علاوہ بھی وہ لوگ جو ابن العربی سے جڑے تھے انہیں بھی اسلامی تاریخ میں بہت بڑے مقام ملے ہیں دوستو صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ابن العربی کے اخلاق اور ان کے رویے کو دیکھ کر بہت سارے غیر مسلم بھی آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے جیسا کہ ڈراما سیریل ارتگرل غازی میں کلاوڈیس اور کمانڈر آریس ابن العربی کے پاس مسلمان ہوتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں اور اپنے انہی کاموں کی وجہ سے ابن العربی کو تاریخ میں ایک نمائی مقام دیا گیا چھے سو بیس ہجری میں ابن العربی نے دمشقی جانب ہجت کی جہاں کے حاکم ملک العادل نے آپ کو وہاں پر ہی ٹھہرنے کی پیشکش کی تھی اور وہیں پر ابن العربی نے اٹھائیس ربیل اول چھے سو اٹیس ہجری بارہ سو چالیس اسوی کو وفات پائی اور آپ کو جبل کاسیوم کے پہلوں میں دفن کیا گیا جو کہ آج تک مرجع خاص و عوام ہے ناظرین محترم بلا شبہ ابن العربی اپنی رحمدیلی سے ایسے ایسے کام سر انجام دے گئے ہیں جن کو آخر دم تک تاریخ سنہری الفاظ میں یاد کرتی رہے گی ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ